اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ویسے تو میتھ سارا ہی امپورٹنڈ ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ نے دیکھا کہ بعض دفعہ ایک اکسرسائز ہم کرتے ہیں تو اس ایک اکسرسائز کا جو ایک قویچن ہوتا ہے نا باقی قویچن بھی اسی طرح ہوتے ہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں اگر ایک قویچن سمجھ میں آجا تو باقی قویچن بھی مشکل نہیں ہوتے دیکھا ہوتا ہے جو بک ایک نیشنل بک فونڈیشن کی اس میں بہت سیم پیٹرن چلتا ہے ایک اکسرسائز میں تو البتہ پھر بھی کچھ وہ بچے جن کی تیاری کسی وجہ سے کوئی بہتر نہیں ہو سکی ان کو میں کچھ امپورٹنڈ اکسرسائز اور ان اکسرسائز کے امپورٹنڈ کوئیچن بتانے لگا ہوں تو آپ ان اکسرسائز کو کریں اور ان کوئیچنز کو کریں تو یہ لازمی ہے کہ یہ آپ کے سلیبس میں ہو تو آپ نے وہ والی اکسرسائز کرنی ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے کیونکہ مختلف جو سکور سسٹم ہے اس میں سلیبس مختلف ہوتا ہے لیکن میں نے ایڈ تا ہول جو ہے نا ساری بک کا ہی ایک اس میں جو امپورٹنڈ کوئیچن ہیں یا اکسرسائز ہیں وہ لگنے کی کوشش کی ہے تو جس طرح بیٹا یہ پہلا جو ہے چپٹر ہے اس کے اکسرسائز جو ہے وان پوائنٹ وان کا کوئیچنڈ نمبر تری اور کوئیچنڈ نمبر سکس کر لیں اکسرسائز ایکسرسائز 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 ایکسرس ایکسرسائز ایکسرس 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 ایکسر اور کوئیٹن نمبر 2 کا پانیوہ اور چھٹا پارٹ ہے 5th and 6th پارٹ of this question and next exercise 2.4 کوئیٹن نمبر 6, 7, 8, 11 and 12 are most important in this exercise and next exercise 2.5 کوئیٹن نمبر 6, 7, 8, 9 and next exercise 2.6 اس کا کوئیٹن نمبر 1, 2, 3, 8, 9 and 10 تو اسی طرح exercise 2.7 کا question number 4, 5, 6, 7, 8 اور exercise 2.8 کا question number 3 ہے اس کا پارٹ ہے part 3, part 4 and question number 4 تو یہاں پہ اگر آپ اس کا screen shot لے لیں تو بھی ٹھیک ہے یا آپ ویسے اپنی book کے اوپن نشان لگا لیں تو بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد بیٹا آگیا unit number 3 ہے یہ بھی ایک easy chapters میں سے ہی ہے اس کا جو exercise 3.3 ہے اس کا question number 3 کا third and fourth part ہے question number 4 کا seventh and eighth part ہے اسی طرح exercise 3.4 ہے اس کا part number 11, 12, 14, 17, 19 and 21 تو اسی طرح exercise 3.5 ہے اس کا جو part 15, 16 and 23 اور exercise 3.6 ہے اس کا question number 2, 4, 5 and 6 اور اس کے بعد بیٹا review exercise جو 3 ہے اس کا question number 3 and 4 ہے تو question number exercise exercise 4.1 unit 4 ہے اس کا 4.1 کا question number 1, 2, 3, 10 and 13 ہے اور exercise 4.4 کا question number 3, 5 and 6 ہے question number 1, question number 1 کا 5th part ہے اس کا question number 3 complete کا لینے اور question number 4 کا second and third part ہے and question number 5 جس کے آگے کچھ part نہیں لکھے ہوتے ہیں اگر تو ایک ہی ہے تو وہ ایک ہی part کرنا یعنی کہ وہ کر لینا ہوتا ہے تو اگر آگے part نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے سارے part کر لینے ہیں exercise 5.4 اس کا question number 5 and 3, 5 and 7 ہے اور review exercise 5 اور اس کا question number 2 صرف کر لینا ہے unit number 6 تو یہ بھی الجبرہ یہ ہے تو اس میں بیٹا exercise 6.1 ہے یہ آپ نے complete کر لینے ہیں اور exercise 6.3 ہے اس کا question number 3 and 4 ہے تو exercise 6.4 یہ بھی میں نے آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ complete کر لینے ہیں اور یہ بہت important exercise ہے اس میں تین طرح کے method ہیں تین ہی question number 3 تو وہ آپ نے لازمی طور پر کر لینے ہیں تو review exercise 6 ہے اس کا question number 4 and 5 next بیٹا unit number 7 ہے review exercise 6 ہے اس کا صرف review کرنا ہے یہ جو ہوتا ہے نا geometry کی basic fundamentals جو geometry ہے وہ اس کے بارے میں اتنا مشکل نہیں ہے تو اس میں کچھ یہ diagram importance ہی ہے اس طرح کیا بھی سکتی ہیں تو اس کا review exercise 6 کا جو 7 کا question number 3 and 5 کر لینا ہے unit number 8 unit number 8 کا ویٹا 8.2 کا question number 5 اور 8.3 کا question number 2 and 5 اور اسی طرح exercise 8.4 کا question number 2 کر لینا ہے اس کے پاس بیٹا unit number 9 ہے unit number 9 میں مختلف قسم کے جو آتے ہیں formulas ویاری آتے ہیں جو geometry کے مختلف اس کیا ہوتا ہے area یا volume اس type کے تو یہ chapter میں 9 exercise 9.1 کا question number 1 کا 1, 2 and 4th part ہے اور question number 5 and 6 ہے exercise 9.2 کا question number 3 and question number 5 ہے exercise 9.6 question number 2, 4 and 5 اس type کے question نا next class میں 9th class میں نہیں ہے تو بچوں کو کسی کو یہ chapter زیادہ مشکل لگتا ہو اور نہ پہلے سے کیا ہو تو اس کو آپ سے میں چھوڑ دیں یہ chapter چھوڑنے سے آپ فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو unit number جو ہے 11 ہے unit number 11 ہے اس کی exercise 11.1 ہے 11.1 کا question number 2 and 4 ہے اسی طرح بیٹا اس کا question number exercise 11.2 کا question number 2 اس کا first part ہے اور question number 3 کا first and second part ہے تو اس کی طرح بیٹا next آجیں تو exercise 11.3 ہے اس کا question number 2, 4 and 8 ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے next chapter جو ہے unit number جو 12 ہے یہ chapter بیٹا جو ہوتا ہے important بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے calculation تھوڑی سے مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ لگے تو ضرور مجھے بھی بتائیے گا اسی طرح کوئی exercise آپ نے ڈونڈنی ہو ویڈیو آجائے گی exercise لکھئے ہیں اس کا ایکس سابق طور پر یہ 12.1 ہے آگے question number یہ 45 جو انسا question بھی آپ نے trace کرنا ہو آگے آپ نے لکھ دینا ہوتا ہے national book foundation ایسے national book foundation کیونکہ یہ میں نے national book foundation کہنا یہ لکھ کے ساتھ لکھتے ہیں سر ندیم نور تو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ وہ ویڈیو آجائے گی تو اس طرح جس کلاس کی بھی آپ نے ڈونڈیو exercise لکھئے ہیں اس کا question number لکھئے ہیں اور ساتھ NBF لازمی طور پر لکھئے ہیں تو پیٹا اس طرح unit number 12 یہ والے question important ہے اس طرح exercise 12.2 ہے اس کا question number 5 and question number 6 ہے اس کے مطابق بڑا آپ یہ والے question کام اس کام ضرور کریں اس کے بعد باقی question بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے paper آتے جائیں گے میں ان کا جو mcqs یا اس کا جو objective ہوگا وہ بھی solve کر کے update کیا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ